موسیقی 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 اس technology کے لئے ہالته کامال موسیقی موسیقی ایل کوریوں کوکنگ اوائل اس طرح سے اوائل ایڈ کرنے سے ڈال کو بوائل کرتے وقت پرشا کوکر سے بہار نہیں گرتی اب میں کور لگا دی اور اس کو پانس اچھے وزل ایڈک اس کو کوک کروں گی یہاں پر میں کڑائی میں ایڈ کروں ہوں ون فورت کپ کوکنگ اوائل اور اس میں میں ایڈ کروں گی دو بے لیفز ایک بڑی ایلائچی اور دو دالچینی کے سٹکس ایک تی سپن سابی زیرہ اور تین سے چار کرین چلیز ان کو میں ہلکا سا فرائے کروں گی ایک پینچ میں اس میں ایڈ کروں ہوں ہنگ ہنگ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کروں گی اور اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک تی سپن فرش جنگر گالک پیسٹ جنگر گالک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہلکا سا فرائے کر لی اور اس میں میں ایڈ کروں گی ایک بڑی سائز کی چوب کی ہوئی آنین اور تین میڈیم سائز کی سلایس کی ہوئے ٹومیٹوز ان سب کو میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی سب میں ایڈ کروں گی سپائیسز ون تی سپن فل ریڈ چیلی پاورڈر ون تی سپن نمک اور ہاف تی سپن دھنیا پاورڈر ہاف تی سپن میں سمیٹ کریں گرم مسالا پاورڈر ان سپائیسز کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے سلو فلیم پہ بھون لوں گی اتنا بھوننا ہے کہ ٹومیٹوز اچھی طرح سے کوک ہو جانا اور آئل سرفیس پہ آنا ٹومیٹوز کو میں کور کر کے اس کو کوک کریں پانس سے سات منٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹوز اچھی طرح سے سوفٹ ہو گئے اور آئل سپریٹ ہو گیا بس اتنا آپ کو ٹومیٹوز کو مسالوں کے ساتھ کوک کرنا ہے اب یہ اچھی طرح سے کوک ہو گئے اب میں اس کو ایڈ کر دوں گی باوئل کی ہوئی دال کو دال میں دال اچھی طرح سے کوک ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹومیٹوز کی گریوی اب دال کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے کوک کروں گی دال کی کنسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کو اس کی کنسٹنسی اور لوس کرنا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دی تھوڑی چھوپڈ کوت میر کوت میر آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لے کے دو سے تین منٹ اس کو میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے کوک کروں گی ہاپ ٹیسپن میں اس میں ایڈ کری نمک ون ٹیسپن دال گلتے وقت ایڈ کری تھی اب میں اس میں ہاپ ٹیسپن ایڈ کریوں تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا تو اس لئے میں نمک ایڈ کریں نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے ساپ سے ایڈ کر سکتے یہ دال اچھی طرح سے کک ہو گئی اب اس کا میں فلیم آف کر دوں گی اور یہاں پر میں اس کا بگار پنا لوں گی یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپن ککنگ آئل آپ آئل کے پلیس میں اسلی گھی اور بٹر بھی ایڈ کر سکتے آئل گرم ہونے کے بعد اس میں میں ایڈ کر دی تھوڑی سی سلائس کی ہوئے فریش گالک اور تھوڑی سی کری لیپس ان سب کو میں اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد اس کو میں ایڈ کر دوں گی دال پر دال کو میں بگار دی آپ دیکھ سکتے دال کی کنسسٹنسی یہ بہت مسیتار دال بنتی آپ چاہے تو اس میں ہاف لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے میں نہیں ایڈ کری اگر آپ چاہے تو اس میں لیمن کا بھی فلیور ایڈ کر سکتے اس کو میں ڈیش آؤٹ کر دی اس پر تھوڑا سا میں فریش چاپ کیوے کو دمیر ایڈ کر کے اس کو میں سرف کروں تو آپ میرے اس دال کی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریے یہ بہت ہیلڈی اور بہت ڈیلیشیس دال بنتی اس کو آپ سرف کریے باائل رائز کے ساتھ اور میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے جو میرے اس ویڈیو کو فرس ٹیم واش کر رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے تو آپ میرے آنے والے ہر نیو ریسیپیز کو ووچ کر سکتے اللہ حافظ